میرا عمیر علی سنت سے یہ سوال ہے کہ آج کل زندگی بہت مصروف ہے اور ایسے میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے دو گھنٹے کیسے دیے جائیں جواب ارشاد فرما دیجئے نہیں ہے اس کے لیے ٹائم ہے کہ نہیں لگے رہتے ہیں گھنٹوں لگے رہتے ہیں سوتے وقت میں سینے پر سجا کے سوتے ہوں گے تو ان سب کے لیے وقت ہے اور اللہ کے دین کے لیے وقت ہے بائیس گھنٹے آپ کے دو گھنٹے کا مشورہ دیا تو آپ اس میں بولتے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں ہے زندگی مصروف ہے کیا مصروف ہے تھے بھائی اب تو مشینی دور ہے مصروف ہے تو پہلے تھی یہ ہر کام ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا اب تو تقریباً کام مشین کر رہے ہیں پہلے باتی جلانے کے لیے لائٹ آن کرنا آپ بولتے ہیں ہم باتی جلانے پھلتے ہیں باتی جلانے کے لیے اٹھنا پڑتا تھا اب تو باتی جلانا ہے پنکھا چلانا ہے یہ ریموٹ کنٹرول لیا یہ ہویا اتنا ٹائم بچ گیا چلنے پرنے گا اب یہ ٹائم ڈاکٹر کے لیے چلا گیا کہ جو اس طرح مطب وہ بلکل حرکتیں نہیں کرتا تو بیمار ہوتا ہے شگر ہو جاتا ہے سیٹھوں کو زیادہ ہوتا ہے جو اس طرح یوں کر رہے ہوتے ہیں آرڈر سے پانی لاؤ چاہ رکھ دو یہ ادھر سٹیبل ساف کرو وہ ادھر رکھ دو خالی آرڈر چلاتے ہیں تو یہ بچارے پھر ہارٹ پروبلم شگر اس طرح کے امراض سیٹھوں میں زیادہ بلیں گا جو آرڈر چلاتے ہیں وہاں سیٹھ برجش کرتے ہوں گے یہ پیدل چلتے ہوں گے یہ کرتے ہوں گے یہ ہر سیٹھ سا نہیں کرتا وہ لوگے کے سامان رکھ دیتے ہیں یہ سائیکلیں چلانا اور مشین وہ زنگ کھا رہے ہوتے ہیں چلانا یہ توڑی مزا آتا ہے فائدہ ہوتا ہوگا اس کا مزا نہیں آتا چلانے میں جو باہر پیدل چلنے میں مزا ہے تو یوں بہرحال یہ کہ اب اس دور میں مشینی دور میں ٹائم زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں ہر کام آتھوں سے ہم بچے تھے نا ہم پانی بھرتے تھے گھر کے لئے یہ بچپنا تھا کہ گھر میں مطلب ہمارے پانی کی لائن نہیں تھی پانی میٹھا پانی کھارا پانی بھی نہیں تھا پانی نہیں میٹھا پانی گنی اچھنا میٹھا پانی بھر کے لائن میں لگ کر ہم لاتے تھے میں خود بھی لاتا تھا اور آٹا پسوانے خود جاتا تھا یوں کندے میں رکھتے گئوں لے گئے مرچے پسوائے ہیں تو باجرہ پسواتا تھا یہ چکیوں پہ جا جا گیا بازار کا سودا صلاف لانا یہ سارا اب میری ساری مصرفیات ختم ہوئی اب میں بولوں کہ میرے پاس دین کا ٹائم نہیں ہے الحمدللہ میرے پاس ٹائم ہی دین کا ہے دین کے کام کا ہی ٹائم ہے میرا نگ اور کام نندہ ہی نہیں ہے یوں سو بجدہ کیا میں بے یہ بیٹھا ہوں دین کے لئے ہوں یا دنیا کے لئے ہوں اندرسٹوڈ ہے تو اللہ کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے تو دو گھنٹے دبل بارہ گھنٹے میں دین آپ نہیں دے سکتے ہیں میں دبل بارہ گھنٹے میں دو گھنٹے دنیا کے لئے نہیں دے رہا نا ایک مثال ہے میں سوتا ہوں تو میرا سونا جو ہے میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے سو رہا ہوں مجدی دل پہ سانی رحمت اللہ رہی نے اپنے کسی خادیم کو خط لکھا خط ارسال فرمایا تو اس میں اس طرح کا لکھا تھا کہ سوتے وقت عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے نیت کر لو تو تمہارا سونا عبادت ہو جائے گا یہ نا فائدے کی بات اچھا اب اگر کوئی جا کے سوئے نہیں تو کیا ہوگا اس کا کہ عبادت کرسکے گا نماز پڑھ سکے گا ایک رات چلو آپ برداشت کر لوگے ہو سکتا ہے دو راتیں برداشت کر لو دو راتیں اور دو دن نہ سوئے تیسرے دن تو پھر وہ کرامت یا کرشوہ ہی کہیں گے کہ وہ اگر بالکل فریش ہو کچھ نہ کچھ جس میں خرابی آئے گی زیادہ نیند نہیں آتی بعضوں کو بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہے پھر بعض وقت خوشکیں چڑھ جاتی ہے دماغ نفسیات مریض اللہ پر رحمت کے نظر فرمائے آپ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا جو بہت پیارا ہے اور اسلام بھائیوں کی لمسپ کے لئے بہت سے کچھ سکھنے کا ہے جس سے کرنا ہو اس کے لئے کام بہت اور جس کے لئے نہ کرنا ہو جس سے نہ اس کے لئے بہنے بوت تو کرنے والوں کے لئے کام کی کمی نہیں نہ کرنے والوں کے لئے بہنوں کی کمی نہیں